تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں جی ہاں ایک زمانے میں یہ شعر بلکہ یہ نقمہ بھی بہت مقبول ہوا اور افتخار عارف صاحب سے بارہا فرمائش بھی کی جاتی ہے تو عموماً مشاعروں میں یہ شعر نہیں سناتے اس کا بھی جواب ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت افتخار عارف صاحب کے بہت دیرینہ دوست اور ہمارے بھی دوست ڈاکٹر جاویش شیخ صاحب بھی موجود ہیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جاویش شیخ صاحب بھی آپ سے کوئی سوال کریں میں یہ پوچھنا چاہوں گا افتخار عارف صاحب کہ آپ گزشتہ طویل عرصے سے کئی اہم اداروں کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر جب سے آپ اکادمی عدبیات سے وابستہ ہوئے ہیں اور جس کے سفارش پر بڑے بڑے عدبی انعامات دیے جاتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ برطانیہ یورپ میں بسنے والے جو عدیب شاعر ہیں اردو کے ان کو کنسیڈر کیا گیا ہو اور ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہو یا بڑے ان کی کتابوں کو دیگر بڑے عدبی عزازات ملے ہوں آپ نے دانیستہ نظر انداز کیا یا اس کا کوئی اور سبب ہے پہلی بات تو یہ ارز کروں کہ وہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بات شاید آپ کے علمے نہ ہو کہ ہم بہت سے لوگ بہت سے ادارے جو ہیں وزارت خارجہ والے افراد اور وزارت ثقافت والے اور مختلف جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی سفارشات ان کو بھیجتے ہیں اب میں ٹیلیویزن پر یہ بتانے سے رہا کہ کن کن لوگوں کے نام تجویز کیا جاتی ہیں اور کن کن لوگوں کے نام تجویز کیا جانے چاہیئے وغیرہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب فیصلے ہوتے ہیں شاید آپ کے علمے نہ ہو بہت سے چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں مثلا میرے علمے ہیں کہ یہاں سے کرسفر شیکل کو مثلا انعام دیا گیا مثلا یہاں سے ریال فرسل کو انعام دیا گیا مثلا ڈاکٹر لکمیلا وسیلیوہ کو انعام دیا گیا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے نام میں لے میں آرز کروں جی زمانے میں میں پاکستان میں نہیں رہتا تھا اس وقت مجھے بھی میں یہاں رہتا تھا اور مجھ کو پرائیڈ پرفارمنس دیا گیا اب ایک بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انعامات دیے جاتے ہیں اس میں کئی چیزیں پوری دنیا کو پیش نظر رکھ کر انعامات دیے جاتے ہیں فرض کیجئے سو انعام دیے جاتے ہیں تو اس میں جو عدیب ہوتے ہیں چھ سات آٹھ مختلف زبانوں کے عدیبوں کو انعامات دیے جاتے ہیں وہ سب پیش نظر ہوتے ہیں کہ انگریزی کے اور پنجابی کے اور پشتو کے اور سرحد کے اس میں تین یا چار انعام ہر سال اردو کے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب چیزیں پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں ہمیں زبانوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے ہم کو علاقوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے یعنی دینے والوں کو یہ سب پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اس میں صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ میں جب یہاں رہتا تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا یہ جو سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ بریڈ فرڈ کے سب سے بڑے شاعر اور برمنگم کے سب سے بڑے شاعر اور برطانیہ کے سب سے بڑے افتانہ نگار وغیرہ وغیرہ یہ پوری دنیا پیش نظر ہوتی ہے افتخار میں قطع کلام ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمود حاشمی صاحب رضا علی آبدی صاحب یا ساکھی فاروقی صاحب اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ملے یا کبھی آپ نے ان کا نام ریکمنٹ کیا اب میں یہاں تیلیویزن پر بیٹھ کر میں اپنے دفتر کی باتیں تو آپ سے نہیں کہہ سکتا ہوں مگر ممکن ہے کہ ان کا نام زیر بحث آیا ہوں بلکل ٹھیک اچھا یہ بتائیے افتخار علی صاحب اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جاویز شیخ صاحب آپ سے سوال کریں آپ نے جس زمانے میں قصوٹی کیا اور آپ تو ظاہر ہے میڈیا کے ٹی وی کے اور بی بی سی کے حوالے سے ریڈیو کے آدمی ہیں پھر اس کے بعد آپ جب سے سرکاری افسر ہوئے پھر آپ ٹی وی کی طرف نہیں گئے اب تو میڈیا نے جتنی ترقی کی ہے جتنے چینلز ہیں ہمارے سامنے سبب کیا ہے اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا مستقبل ہے اسی وقت میں نے جب ٹی وی چھوڑا تھا اس وقت میں نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ میں بحثیت شائر کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بحثیت عدیب کے زندہ رہنا چاہتا ہوں ایک بہت مجھ سے میرے استاد سلیم آمد صاحب نے ایک بات پوچھی کہ تم قیامت کے روز کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہو میں نے ان سے کہا کہ شعرہ اور اہل قلب کے ساتھ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میڈیا کی اپنی ایک زندگی ہے صحافت کی اپنی ایک زندگی ہے ٹی وی ریڈیو کے اپنے اپنی صورتیں ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ میں عدب پر زیادہ توجہ دوں اور اور شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جو آدمی خلق کیا جاتا ہے اس کا مقدر اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور میرا میری تقدیر یہ تھی کہ میں لکھنے پڑھنے سے وابستہ رہوں اور اللہ نے مجھے وہ راستہ سجھایا اور میں نے اچھا برا جیسا تھا وہ اپنا وقت لکھنے میں صرف کیا دوسری بات فیدان عارف صاحب یہ ہے کہ رسک کا جو وسیلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے بدلتے رہتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں کام کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کوئی آدمی کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے اور لکھتا ہے یہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ذریعہ معاش ہے اس سے اس کا کوئی جو نہیں ہوتا مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ میڈیا میں آ جاتے ہیں ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں متوجہ رہنا چاہیے اس لیے کہ وہ ایک طرح کے illusion میں گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ کوئی تخلیقی سرگرمی سر انجان دے رہے ہیں جبکہ وہ تخلیقی سرگرمی میں نہیں ہوتے ایک creative illusion ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی اس میں سرگرم ہیں چنانچہ میں نے ریڈیو پاکستان میں بہت سے ایسے لوگوں کو ضائع ہوتے دیکھا ہے کہ اگر وہ ریڈیو پاکستان میں نہ ہوتے تو شاید وہ زیادہ طور پر تخلیقی سروتمندی کا مظاہرہ کرتے میں جی زمانے میں ملازمت کی تلاش میں تھا تو مرہوم مخفور ممتاز حسن صاحب جو بینکر تھے اور بہت بڑے عدب کے آدمی اور عدب پرور آدمی تو میں ایک نوجوان کی حیثیت سے گیا تو انہوں نے مجھ کو مشفرہ دیا کہ افتخار آپ کو جائیے کہ آپ بنگاری وغیرہ کے کسی ادارے سے وحسطہ ہو جائیں ان اداروں میں مت جائیے گا اس لیے کہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ تخلیقی سوتوں کو سلب کر لیتے ہیں جی ڈکٹ صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں افتخار بھائی آپ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں ہیں اور جب سے آپ مردو مرکز چھوڑ کے پاکستان گئے ہیں تب سے آپ عدبی اداروں سے وابستہ ہیں آپ نے ایک طویل عرصے تک مقتدرہ کی بھی سربراہی بھی کی اب اقادمی عدبیات میں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہونے سے آپ کس حد تک پاکستانی سوسائٹی میں اردو نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں ایک بات بہت تھی میں وضاحت سے کہوں وہ یہ ہے کہ جو اردو کے نفاس کا مسئلہ ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے ایک علمی مسئلہ بھی ہے اور اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے علامہ اقبال ہوں یا قائد عاظم محمد علی جنہ آلہ و رحمہ ہوں یہ دونوں بزرگ دونوں بنیاد گزار پاکستان کے قومی زبان کے بارے میں بالکل واضح تصورات رکھتے تھے مگر پھر اس کو سیاسی نہج پہ ڈال دیا گیا جو مسئلہ علمی سطح پر حل کیا جانا چاہیے تھا اس کو الجھا دیا گیا نتیجہ کیا ہوا کہ اولیت جس قومی مسئلہ کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی چنانچہ انگریزی مسلط رہی اور نہ پاکستان کی دوسری زبانوں کو ترویر جو فروغ کا موقع میں اثر آیا نہ قومی زبان کو میں اثر آیا دونوں طرف ذاتی ہوتی رہی اور انگریزی بھی اچھی طرح سے نافذ نہیں ہو سکی یہ کام تینوں زبانوں کے ہو سکتے تھے جو صحیح تعلیمی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکے ابھی ہم پچھلے ویکنڈ پہ سکوٹلینڈ میں تھے اور وہاں تصوف کا ایک سیمینار تھا صوفی فیسٹیول جو ہوا ہے صوفی فیسٹیول اس میں ایک خاص تصوف پہ ایک سیمینار کیا گیا تھا جس میں ایک تھیالوجی کے سکوٹش پروفیسر بھی تھے اور آپ بھی تھے اور اس میں جتی دلیل سے آپ نے امریزی اور اردو دونوں زبانوں میں تصوف پہ گفتگو کی اس کی تعریف میں تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اس قدر جامعہ تھی جس کا حساب نہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاعری کے علاوہ بھی آپ دوسری عدوی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور اس طرح بھرپور کے لوگ مصطفید ہو سکیں اس سے دیکھیں بہت ایک سے زیادہ کام کیا جا سکتے ہیں ابھی فیضان جس طرف کہہ رہے تھے کہ میں نے ریڈیو پاکستان سے زندگی شروع کی تھی ریڈیو پاکستان میں شاید اچھا کام کر سکتا تھا میں نے ٹیلویجن میں بہت دیر ملازمت بھی کی اور کچھ پروگرام بھی کی وہاں بھی میں شاید تھوڑا بہت کام کر سکتا تھا پھر میں نے لکھنے پڑھنے کا کام کیا ایک آدمی ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے مگر آدمی کو خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کون سا کام ایسا ہوتا ہے جو جس کے لیے وہ خرق کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مختلف جو چیزیں تھوڑی بہت میں نے پڑھ رکھی ہیں ایک تالبیلیم کی احسیت سے اگر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو میں اس کے لیے حاضر رہوں وہ میں کرتا رہتا ہوں لیکن میں اصل اپنی جو اپنا جوہر جو ہے جتنا کچھ بھی ہے وہ میں شیر کو سمجھتا ہوں اور اسی میں اپنی زندگی لگانا چاہتا ہوں اور اسی میں اپنی توانائیاں سرف کرنا چاہتا ہوں اچھا افتخارت اب اس سے پہلے کہ ہم بہت سے لوگ جو کافی دیر سے ٹیلی فون کر رہے ہیں ہولڈ کی ہیں ان میں سے چندے کالز لیں آپ سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایک شیر میں نے آپ کا پڑھا کہ شکم کی آگلی یہ پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری حجرت کا اس میں ایک حجرت کا حوالہ اور دوسرا تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کبھی آپ کو لکھنو یاد آتا ہے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جہاں وہ پیرا ہوا وہ اس کو یاد نہیں آتا ہوگا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس کا ایک بہت واقعہ ہے بڑے مزے کا کسی صاحب نے کسی آلہ سطح پر یہ بات کہی کہ میں میں جب لندن میں رہتا تھا اور جب میں یہاں سے جا رہا تھا اس وقت میں نے یہ غزل کہی تھی اور یہاں چھپی بھی تھی اور یہاں میں مشاعروں میں پاتا بھی تھا سمٹ کے دیکھتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات سب اپنے اپنے قبیل وغیرہ تو جب یہ غزل میں نے کہی تو اس کو بجائے اس کے کہ دو لندن سے کراچی کی طرف اس کو لے جاتے وہ سیدھے ہماری محبت کرنے والے لوگوں نے اس کو لکھنو کی طرف اس کی سطر بنا دی اب میں یہ کہوں کہ جی مجھے لکھنو یاد نہیں آتا بالکل غلط بات ہے کوئی آدمی آکسفرد یونیورسٹری میں پڑھتا ہے کیمبری یونیورسٹری میں پڑھتا ہے اس کو کیمبری یونیورسٹری یاد آتی ہے کوئی آدمی آکسفرد یونیورسٹری میں پڑھتا ہے اس کو آکسفرد یونیورسٹری یاد آتی ہے کو ایلیگرڈ یونورسٹی میں پڑھتا ہے اس کو یونورسٹی میں یاد آتی ہے میں لکھنوں یونورسٹی میں پڑھا ہوں مجھ کو لکھنوں یونورسٹی یاد آتی ہے میرے والدین جہاں رہتے تھے وہ مجھے یاد آتا ہے تو اگر اس کا کوئی یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے میری زندگی کی ترجیحات میں وہی مقام رکھتا ہے جیسے سندھ رکھتا ہو یا جیسے کراچی رکھتا ہو یہ بالکل ایک جاہلانہ سی بات ہے اور جتنے یہ جو going back to your roots جو ہے اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں وہ کونسی زمین ہوتی ہے جیسے جو آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے مثلا میں نے برطانیہ میں بہت اچھا وقت گزارا میں تیرہ چودہ ورس یہاں رہا اور میں نے یہاں بہت پہا میں نے یہاں کی لائبریز سے بہت سیکھا میں نے یہاں بہت محبت کرنے والے دوست بنائے اور یہاں کی جو گیلرییاں تھی میں تو میں نے بہت سے ڈرامی دیکھے میں نے بہت سے تھیٹر دیکھا بہت استفادہ میں نے یہاں کے معاشرے سے کیا تو اب میں کہوں کہ مجھے اسلام آباد میں فرض کیجئے وہ دن یاد نہیں آتے جو میں نے لندن میں گزارے تو یہ غلط بات ہوگی ایک بات آپ کے پہلے سوال کا بعض دفعہ جواب فوری طور پر سخت ہو جاتا ہے تو آدمی کو آہستہ آہستہ اس کا جواب دینا چاہیے یہ جو پی آر کی بات ہے ہر آدمی کو بتہذیب ہونا ضروری نہیں ہوتا میں آپ سے تیز جواب آپ کے سوال کا دے سکتا ہوں لیکن میری شائستگی اور میری گھر کی تربیت مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں آپ سے آہستگی سے گفتوب کروں شائستگی سے گفتوب کروں اور آپ کے تیز و تند لہجے کا جواب اگر میں بھی تیز و تند لہجے میں دوں تو پھر میری تربیت کہاں گئی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ جگہ بہت مزے کی بات گئی کہ اگر کسی نے تمہارے راستے میں کانٹے رکھ دیے اور تم نے بھی اس کے راستے میں کانٹے رکھ دیے تو پھر یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی اگر تند و تیز باتوں کا فوائد الفوائد میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک وزرک جا رہے تھے تو انہوں نے کوئی سخت باتیں کہنی شروع کی تو ان کے ساتھ دوسرے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کتہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم نے کہا تھا کہ یہ ایک کتہ ابھی میں جواب دوں گا تو آپ کہیں گے دو کتے تو یہ مناسب نہیں ہوتا اچھا ابھی آپ نے بات کی آپ تہذیب کے آدمی ہیں اور مشاعروں کو بھی ہماری اردو تہذیب کا ایک جو سلسل سمجھا جاتا ہے حصہ سمجھا جاتا ہے اب جو مشاعرے ہو رہے ہیں آپ پوری دنیا میں مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں ابھی گزرنے والے سال میں آپ کے ساتھ مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی امریکہ کی کئی ریاستوں میں مشاعروں میں شریک ہونے کی تو آپ دنیا خاص طرح پر بیرونی دنیا میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں آپ بھی تقریبات ہو رہی ہیں کانفرنسیز ہو رہی ہیں کیا اسے اردو شہر عدب کی روایت کو یا زبان کو فروغ مل رہا ہے آپ کے خیال سے دیکھئے دو باتیں ایک تو اردو کی عدبی تخلیقی صورت ہے دوسری اس کی ایک تہذیبی ثقافتی صورت ہے تو یہ ایک کلچرل ایونٹ کے طور پر تو مشاعرہ جو ہے یہ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ایک نسل کا قصہ ہے یہ ایک دو نسلوں کا قصہ ہے بہت دور اس قصے کو نہیں جانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ اس شہر میں جس میں ہم اس وقت باتیں کر رہے ہیں کیسے کیسے لوگ تھے رائے صاحب احمد آباد تھے یہاں پر شورا میں بخش لائل پولی صاحب اور نونوی مراشر صاحب یعنی بڑوں میں سے ساقی فاروقی صاحب اگرہ حیدر بائی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے یہ بزرگ تو ابھی ہیں لیکن بہت سے ایسے تھے جو نہیں رہے اب دیکھئے تھا رائے صاحب ہیں ہمارے دیکھتے بخش لائل پولی صاحب راج کھیتی صاحب اب جیسے سوہن ہیں عقید دانی صاحب ہیں سینئرز میں اب یہ نوجوان تو رہ گئے لیکن بہت سے لوگ مزمی صاحب اور جامی صاحب اور وقار اور کتنے لوگ تھے جو ہمارے درمیان تھے اور اب عبدالحمی شرار صاحب یہاں آئے تھے تو یہاں ماشاءاللہ ایک اللہم کی مقفل بہت بھرا پورا سروتمند معاشرہ تھا عدو والماروں کا اب اس طرح سے لوگ نہیں رہے عمریں غالب آگئیں مسائل غالب آگئیں فاصلے غالب آگئیں رفتہ رفتہ اب مجھے میں زیادہ تفصیل سے اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ہفتہ جاتا تھا جب یہاں کہیں کبھی فیروز مکر جی کہاں کوئی چیز ہو رہی ہے کبھی مصطفی شہاب کچھ کر رہے ہیں زیادی شکیف صاحب کہاں کچھ ہو رہا ہے کچھ کچھ نہ کچھ جوہر زائری صاحب کچھ کر رہے ہیں اتھراز اقیل دانش کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچ صاحب کوئی ہنگامہ لگا رہتا تھا اخبارات کے سلسلے میں پھر بی بی سی کا مرکز تبھائی